بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو پاپلی ٹی بی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علی فنافل اللہ کو روحانی اتقا کا تیسرا اور آخری درجہ سمجھتے ہیں جب مرد راہ حق میں اپنے آپ کو تربیت کے لیے کسی بزرگ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق تمام دنیاوی خواہشات سے مو مول لیتا ہے تو اسے فنافل شیخ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے پھر جب وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر قلب کو زندہ کر لیتا ہے تو اسے فنافل رسول کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ادراک کر لیتا ہے تو اسے علم الیقین این الیقین سے آگے حق الیقین کی صفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ فنافل اللہ کی مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اور فنافل اللہ وہ ہوتا ہے جسے بقاب اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ اصل میں گھر کے فلط توحید کا مقام ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان سے ہجاب اٹھ جاتے ہیں اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے فنافل اللہ کا عشق آخری عشق آخری مقام ہے عالم اور فقیر کے فرق کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء میں کسرت مطالع سے جلالیت پیدا ہو جاتی ہے اور فقیر کو ذکر اسم ذات الہی سے معرفت الہی کا نور حاصل ہوتا ہے اس کی باطن کی بینائی تیز ہو جاتی ہے جو شخص غیظ و غزب کی حالت کو چھوڑ دیتا ہے وہ نور الہی کو پا لیتا ہے علماء لوگ صرف کتابیں پڑھ کر ان کا بیان کرتے ہیں جبکہ فقیر ذات الہی میں گرک ہو کر عشق حقیقی کی منازل تیہ کرتا ہے اور اس پر اس میں ذات اللہ کی تمام راز منکشف ہوتے ہیں اور ایک دائمی نعمت اس کے ہاتھ آ جاتی ہے فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپلے ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا احظار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی